مطر و پرستت ہے پنڈت جواہلال نہرو کی کتاب پتا کے پتر پتری کے نام کا سولہوہ حصہ خاندان کا سرغانہ کیسے بنا مجھے بھے ہے کہ میرے خط کچھ پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں لیکن اب زندگی بھی تو پیچیدہ ہو گئی ہے پرانے زمانے میں لوگوں کی زندگی بہت سادی تھی اور ہم اب اس زمانے پر آ گئے ہیں جب زندگی کا پیچیدہ ہونا شروع ہوا اگر ہم پرانی باتوں کو ذرا سافدھانی کے ساتھ جانچیں اور ان تبدیلیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں جو آدمی کی زندگی اور سماج میں پیدا ہوتی گئیں تو ہماری سمجھ میں بہت سی باتیں آ جائیں گی اگر ہم ایسا نہ کریں گے تو ہم ان باتوں کو کبھی نہ سمجھ سکیں گے جو آج دنیا میں ہو رہی ہیں ہماری حالت ان بچوں کیسی ہوگی جو کسی جنگل میں راستہ بھول گئے ہوں یہی سبب ہے کہ میں تمہیں ٹھیک جنگل کے کنارے پر لیے چلتا ہوں تاکہ ہم اس میں سے اپنا راستہ ڈھونڈ سکیں تمہیں یاد ہوگا کہ تم نے مجھ سے مسوری میں پوچھا تھا کہ بادشاہ کیا ہیں اور وہ کیسے بادشاہ ہو گئے اس لئے ہم اس پرانے زمانے پر ایک نظر ڈالیں گے جب راجہ بننے شروع ہوئے پہلے پہل وہ راجہ نہ کہلاتے تھے اگر ان کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ شروع کیسے ہوئے بتلا چکا ہوں جب کھیتی باری شروع ہوئی اور لوگوں کے کام الگ الگ ہو گئے تو یہ ضروری ہو گیا کہ جاتی کا کوئی بڑا بوڑھا کام کو آپس میں بانٹ دے اس کے پہلے بھی جاتیوں میں ایسے آدمی کی ضرورت ہوتی تھی جو انہیں دوسری جاتیوں سے لڑنے کے لیے تیار کرے اکثر جاتی کا سب سے بوڑھا آدمی سرغنا ہوتا تھا وہ جاتی کا بزرگ کہلاتا تھا سب سے بوڑھا ہونے کی وجہ سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ سب سے زیادہ تجربہ کار اور ہوشیار ہے یہ بزرگ جاتی کے اور آدمیوں کی ہی طرح ہوتا تھا وہ دوسروں کے ساتھ کام کرتا تھا اور جتنی کھانے کی چیزیں پیدا ہوتی تھیں وہ جاتی کے سب آدمیوں میں بانٹ دی جاتی تھیں ہر ایک چیز جاتی کی ہوتی تھی آج کل کی طرح ایسا نہ ہوتا تھا کہ ہر ایک آدمی کا اپنا مکان اور دوسری چیزیں ہوں اور آدمی جو کچھ کماتا تھا وہ آپس میں بانٹ لیا جاتا تھا کیونکہ وہ سب جاتی کا سمجھا جاتا تھا جاتی کا بزرگ یا سرغنہ اس بانٹ بکھرے کا انتظام کرتا تھا لیکن تبدیلیاں بہت آہستہ آہستہ ہونے لگیں کھیتی کے آ جانے سے نئے نئے کام نکل آئے اور سرغنہ کو اپنا بہت سا وقت انتظام کرنے میں اور یہ دیکھنے میں کہ سب لوگ اپنا اپنا کام ٹھیک طور پر کرتے ہیں یا نہیں خرچ کرنا پڑتا تھا دھیرے دھیرے سرغنہ نے جاتی کے معمولی آدمیوں کی طرح کام کرنا چھوڑ دیا وہ جاتی کے اور آدمیوں سے بلکل الگ ہو گیا اب کام کی بٹائی بلکل دوسرے ڈھنگ کی ہو گئی سرغنہ تو انتظام کرتا تھا اور آدمیوں کو کام کرنے کا حکم دیتا تھا اور دوسرے لوگ کھیتوں میں کام کرتے تھے شکار کرتے تھے یا لڑائیوں میں جاتے تھے اور اپنے سرغنہ کے حکموں کو مانتے تھے اگر دو جاتیوں میں لڑائی ٹھن جاتی تو سرغنہ اور بھی طاقتور ہو جاتا کیونکہ لڑائی کے زمانے میں بغیر کسی اگوہ کے اچھی طرح لڑنا ممکن نہ تھا اس طرح سرغنہ کی طاقت بڑھتی گئی جب انتظام کرنے کا کام بہت بڑھ گیا تو سرغنہ کے لیے اکیلے سب کام مشکل ہو گیا اس نے اپنی مدد کے لیے دوسرے آدمیوں کو لیا انتظام کرنے والے بہت سے ہو گئے ہاں ان کا اگوہ سرغنہ ہی تھا اس طرح جاتے دو حصوں میں بٹ گئی انتظام کرنے والے اور معمولی کام کرنے والے اب سب لوگ برابر نہ رہے جو لوگ انتظام کرتے تھے ان کا معمولی مزدوروں پر دباؤ ہوتا تھا اگلے خط میں میں دکھاؤں گا کہ سرغنہ کا اختیار کیوں کر بڑھا دوستو یہ تھا پنڈت جواہر لال نہرو کی کتاب پتا کے پتر پتری کے نام کا سو لہوان بھاگ اس سے آگے کی باتیں آپ جانتے ہی ہیں اگلی ملاقاتوں میں ہوں گی لیکن اگر آپ نے اس سے پہلے کے ویڈیوز یا آڈیوز نہیں سنے دیکھے ہیں تو ان کو ضرور سنیے دیکھئے اور اس کے بعد والے اپیسوڈز بھی ضرور سنیے گا دیکھے گا میں مہین شمسی ہوں چینل کو تو آپ جانتے ہی ہیں جانتے تو ویسے مجھے بھی ہیں لیکن میں نے نئے لوگوں کو اپنا نام بتا دیا تینکیو